السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم بنائیں گے بھنڈی اور بینگن کی سبزی کائنڈلی میری ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا اسی کے ساتھ ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے جی پیاز کو آپ نے کاٹ کے کیا کرنا ہے کہ کسی بھی بھرتن میں ڈال لیں ککنگ گوئل میں اور پھر اس میں کیا کرنا ہے کہ اس کو زیادہ نہیں پکانا ہم سبزی جو بنائیں گے بھنڈی اور بینگن کی اس میں پیاز ٹیماٹر کو ہم زیادہ دیر نہیں پکائیں گے جی تو یہاں پہ ساتھ ہی ہم نے پیاز بلکل تھوڑے سے ہی دیر کے بعد بہت جلدی ہم نے کیا کرنا ہے ٹیماٹر بھی اس میں شامل کر دیا ہے اور ان کو تھوڑا سا ہلائیں گے یہاں پہ تھوڑا بہت کم ٹائم کے لئے رکھیں گے اور ساتھ ہی ہم نمک جو تھی اور اس میں ہلدی ہو گئی کٹیوی لال میرچ ہو گئی کشمیری لال میرچ یہ ساری چیزیں اس میں ڈال کے تھوڑا سا آپ کو پکا لیں یہاں پہ تھوڑا سا ٹائم دینا ہے آپ نے جہاں پہ پانی کی ضرورت پڑے وہ تھوڑا سا اس میں شامل کر لیں اور ساتھ ہی اس میں ہم کیا کریں گے بھنڈی اور جو بینگن تھا وہ بھی شامل کر دیں گے اور یہ بھی بہت جلد پک کر تیار ہو جائے گا اور ساتھ یہاں پہ ہم ایک جی پاورڈر ہے وہ ایڈ کر رہے ہیں اور یہ بھی اپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو اپنے کھانے میں ڈال لیں تھوڑا سا کھانے کو ٹیسٹی بنانے کے لئے جی تو یہ رہا وہ پاورڈر آپ کی مرضی آپ چاہیں یا نہ ڈالیں یا نہ ڈالیں آپ پہ ہے اور یہ ساتھ سرکہ ہم اس میں شامل کر رہے ہیں اور یہاں پہ آپ چاہیں بے شک سرکہ شامل کر لیں یا لیمو کا جو رس ہوتا ہے نا وہ نکال کے آپ اس میں ڈال دیں بہت اچھا ایک ٹیسٹ مل جائے گا آپ کی سبزی کو اچھا جی تو ہماری جو سبزی ہے مینڈی اور بینگن کی یہ تیار ہو چکی ہے کیونکہ بہت جلدی سے یہ سبزی بن جاتی ہے اور یہاں پہ ہم نے کیونکہ بہت زیادہ پکانا نہیں ہوتا پیاز ٹرماتر وغیرہ کو جی اسی کے ساتھ ویڈیو کا ہوتا ہے اینڈ پھر آئیں گے ایک ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے ٹیک کیر اللہ حافظ